امت والے خود کے رکھ والے جیون ہے فٹباں تتلیا تتلیا ہم اجلاتی بلکھاتی تتلیا سڑک ہے ہمارا باں تتلیا تتلیا نمسکار سسریع کال اسلام علیکم گوڈیوننگ ٹو آل آف یوں سام کے چار بچ کر پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور وقت ہے آپ کے اور ہماری ملاقات کا میں ہوں بغداد اور میرے ساتھیں آج بہت سارے بال ساتھی دوستو اس بار کا کارکرم بہت ہی سپیشل کارکرم ہے اس کارکرم میں ہمیں بہت خوشی ہے جیسے ایک بلے باش کو اپنا اردھ ستک پورا کرنے میں جو خوشی ہوتی ہے اور ایک فوٹبولر کو پچاسوہ گول مارنے میں جو خوشی ہوتی ہے ویسا ہی دوستو ہم نے ہمارے کارکرم بچوں کے نیرسے میں اپنا پچاسوہ اپیسوڈ پورا کر چکے ہیں اور آج ہم اپنا ایک آوانبہ اپیسوڈ پرستود کر رہے ہیں پچھلے پچاس اپیسوڈ سے ہمارے بال سیادھوں نے کیا سیکھا اور ہمارے سماج میں کیا پریورتن آیا آئیے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں اپنے پہلے اپیسوڈ کے اینکر سبحانہ سے دھنیواد بغداد اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نے پہلی بار اینکرنگ کری تھی تو مجھے کیسے لگا تھا مجھے تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ میں کیسے کروں گی اینکرنگ اور میرے ہاتھوں میں پسینہ بھی آنے لگا تھا پھر اس کے بعد جب ہم میں نے اپنا آواز سنی تھی ریڈیو میں تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں نہیں بلکہ کوئی اور بول رہا ہے اور میری ممی پاپا بہت کھلتے کہ یہ سبحانہ بول رہی ہے ریڈیو میں بول رہی ہے اور بگڈاد جو آپ نے دوسرا کوشن مجھ سے پوچھا تھا کہ سماج میں کیا بدلاؤ آیا میں تو نہیں جانتی کہ سماج میں کیا بدلاؤ آیا لیکن اس سے میرے اندر بہت زیادہ بدلاؤ آیا اور جو مدی ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں اور اپنے آپ کو سمجھنے میں مجھے اپنے آپ میں بہت زیادہ سے زیادہ بدلاؤ آیا ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے بال ساتھی سبحانہ سے تو سبحانہ آپ کی کیا رائے ہے میں اس کاری کرم سے پچھلے چھ مینے سے جڑا ہو اور مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کاری کرم سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نا اس میں اپنا یوگدان دے کے ایک تو اپنے سماج کو اچھا بنا سکتا ہو اور تثہ اپنے آپ میں بھی صدھار لاغ سکتا ہو اور مجھے اس کاری کرم سے جڑ کے کافی سارے نولیج بھی پرابت ہوئے کیونکہ جب ہم اینکرنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا دیس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نہ لوگوں کو کیا نولیج دے تو اس سے ہمیں بھی گیاں پرابت ہوتا ہے آپ نے ٹھیکا سبحاش ہم نے کئی ساری جانکاری پرابت کری ہے تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے دو سائل کیا انوبھاو رکھتے ہیں میرا انوبھاو کچھ اچھا بھی اور کچھ برا بھی ہے پہلے جب میں یہاں آیا تھا جب میں نے پہلے پروگرم میں آیا تھا تو میری بہت ساری گلتیاں تھی اس میں نائی میں ٹھیک سی سکرپٹ لکھ پا رہا تھا اور نائی اینکرنگ کر پا رہا تھا لیکن جیسے جیسے میں دیرے دیرہ آگے بڑھا میرے کو سب آیا اور کونسے کوشن ایکسپٹ سے پوچھنے اور کونسے کوشن اپنے بالساتیوں سے پوچھنے ہیں کیسے ہمیں اوروں کو جانکاری دینی ہے اور کونسے جانکاری دینی ہے وہ سب سبحانہ میں نے ایک قویتہ لکھیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ قویتہ آپ پڑھ کر سنائیں ٹھیک ہے بلکل میں آپ کو یہ قویتہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں یہ کارکرم ہم بالساتیوں کی شان ہے ہم سب نے اس میں ڈالی اپنی جان ہے ہو گئے ہیں پچاس اپیسوٹ پورے اس میں ہم سب کا یوگدان ہے آئے تھی ہمیں بہت کٹھنائیاں ہم سب نے مل کر کرا اس کا سمدھان ہے پہلے ہم بھی تھے اناڑی اس کارکرم کی بدولت ہم بن گئے کھلاڑی بس یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے اور یہ کارکرم ایسے ہی بڑھتے رہے آپ سب نے ہمیں پیار دیا ہے اتنا ہم کہہ کر بھی بھائیہ نہ کر سکے جتنا دوستو آپ نے جانا ہمارے بالساتیوں کی انبھاب کو ایسے ہی آج ہمارے سٹوڈیو میں بہت سارے بالساتی موجود ہے ایوہم ہمارے سننے والے سروتہ جو ہمیں کول پر ہمارے کارکرم کے بارے میں بتاتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی فیڈبیک سنائیں گے تب تک کیلئے سنتے رہیے کارکرم بچوں کی نیڑ سے یہ کارکرم آپ تک لے کر آیا ہے بٹر فلائز بروڈکاسٹنگ چلڈرن یہ ایک بچوں کا سموہ ہے جو بٹر فلائز کے سائیوگ سے چلائے جاتا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کارکرم کے سفر کے بارے میں زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس میں جانا زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس میں جانا زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس میں جانا موسیقی چاند تاروں سے چلنا ہے آگے آسمانوں سے بڑھنا ہے آگے پیچھے رہ جائے گا یہ زمانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا آج زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس میں جانا آپ سن رہے ہیں کارکرم بچوں کے نیرے سے اور یہ کارکرم آپ تک لے کر آیا ہے Butterflies Broadcasting Children اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کارکرم کے سفر کے بارے میں دوستو ہمارا سب سے پہلا کارکرم بچوں کے عدی کار کے بارے میں ریکوڈ ہوا تھا جو کی چار مہی 2017 کو بروڈ کاشٹ ہوا تھا دوستو کئی مددوں پہ ہم نے اپیسوڈ بنا رکھے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں اپنے کچھ بات ساتھیوں سے کہ ان کا کیا ویچار ہے میرا نام پراشی کماری ہے اور آج اس خوشی کے موقع پر جب ہمارے پروگرام بچوں کی نظر سے کہ پچاس اپیسوڈ پورے ہو چکے ہیں اس افسر پر میں آپ کو ایک قویتہ سنانا چاہتی ہوں جو بیٹیوں کے بارے میں ہے ماں کا دوسرا نام ہوتی ہیں بیٹیاں پتا کا گرب ہوتی ہیں بیٹیاں بھائی کا دولار ہوتی ہیں بیٹیاں جرم لاکھو ڈہل ہوگے پھر بھی جو نہ ٹوٹے وہ پیار ہوتی ہیں بیٹیاں میرا نام روی ہے اور ہمارا پچاسوہ اپیسیڈ ہو چکا ہے اس میں بہت مجھا آیا اور بہت سارے چیز ہمیں سیکھنے کو ملا نمشکار میرا نام درشا ہے میں آپ کو پرد پلیوشن کے اوپر بولنا چاہتی ہوں جہاں بھی جاؤ کہیں بھی جاؤ پردوشن پھیلا رکھا ہے گندگی ہو رہی ہے بہار اندر جہاں دیکھو گندگی بھری رہتی ہے سفا رکھو سفا رکھو سوست رکھو سوست رکھو میرا نام تو سب نے ہی سنا ہوگا نام ہے سمیر ہمارا پچاسوہ اپیسیڈ پورا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے مند میں کتنی خوشی ہے اور ہمارا یہ اکیانوہ اپیسیڈ ہے جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا روتے ہستے بس یوں ہی تم گنگناتے رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا آپ سن رہے ہیں کارکرم بچوں کے نیرے سے اور یہ کارکرم آپ تک لے کر آیا ہے Butterflies Broadcasting Children اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کارکرم کے سفر کے بارے میں تو آج ہی دوستہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے سننے والے سروتہ جو ہمیں فون پر ہمارے کارکرم کے بارے میں بتاتے ہیں میں کلیم حسین نام ہے بیجنور رشک سے ہوں جیسے میں U.P. Uttarakhand Live ٹی وی کا ڈریکٹر ہوں ابھی آپ کا پر دن پہلے ایک پروگرام چلنا تھا جاتی و دھرم کو لے کر کے بہت اچھا پروگرام ہے بڑا اچھا لگا میں سفر کر رہا تھا کاری میں بہت اچھا پروگرام کر رہا اور بہت اچھی بات کرنے کا جو نظریہ تھا وہ بھی اچھا تھا اور جو الفاظ تھے ان کے جو ان کے ورڈنگ سیموڈ بہت اچھا ہنگی ہنگی بڑا اچھا چیزیں ہیں آپ بڑھائی کے بات رہے تھانکیو تھانکیو جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو کی ایسے ہم لوگ کا پروگرام کو اتنا سنتے ہیں اس کے لیے اور آپ کے ابھی بہت بہت تھانکیو آپ نے ہمیں کال کیا ہاں ہلو جی نمас سوال میں پسلا سے پہل رہا ہوں پری اتر پر نام ہے آپ کا پروگرام تلاتا ہے آپ کا پروگرام اچھا لگا اچھا کیا اچھا لگا ملیش ابھی یہ بلکل جو میرے تھاؤں سے اسی سب دیت تھا ابھی میں میں خود دیپریسن میں حلقہ ہو گیا اب میں یہاں آئی آئی ٹی کے پری آئی سر میں آیا ہوں پڑھنا میں اچھا اچھا اس لئے کچھ دن سے مطلب ہم پڑھنے ہی پڑھیں 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 اور ایلیونٹ میرا ختم ہونے والا ہے ہم پڑھیں پڑھیں اب کیا ہوگا ابھی آپ سب پروگرام سنیں ہم کو اچھا لگا آپ سن رہے ہیں کارکرام بچوں کے نیر سے اور یہ کارکرام آپ تک لے کر آیا ہے Butterflies Broadcasting Children یہ ایک بچوں کا سمو ہے جو Butterflies کے سہیوگ سے چلائے جاتا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کارکرام کے سفر کے بارے میں آئیے تو بات کرتے ہیں اپنی Butterflies کی ڈائریکٹر ریٹا دیدی سے ریٹا دیدی آپ کا سواگت ہے کارکرام بچوں کی نظر سے میں Thank you very much شبانہ ریٹا دیدی جیسا کہ آپ جانتی ہیں ہمارے پچاس اپیسوڈ پورے ہو چکے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ایک سے لے کے پچاس اپیسوڈ کے سفر میں آپ نے ہم بچوں کے اندر کیا پریورتن دیکھا پہلے مجھے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شبانہ آپ اور آپ کی جو Butterflies Broadcasting Children کی تیم میمبرز ہیں ان کو سب کو ایک بیگ بیگ کنگرچولیشنز آپ لوگ نے جو بھی اپیسوڈ بنایا ہے ان کی جو ویریڈ ٹاپکس تھے اس میں سے بہت ساری جانکاری مجھے بھی ملا جیسے دوسرے لسنرز کو بھی ملا تو میرے خیال میں کہ آپ لوگ نے جو یہ اپیسوڈ بنایا اس میں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ نے ریسرچ کیا اور ایکسپرٹس کے ساتھ ان کی بھی انٹرویوز لی اور پھر ایک کاریگرم بنایا تو اس میں آپ لوگ نے بہت میند ڈالا ہے اس میں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ سب بہت ابھی میں نے جانکاری ریسرچ کرنے میں آپ کو ایک کاریگرم بنانے میں اور ریڈیو جو ایک میڈیا ہے وہ اتنی پاورفل ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے ہیں اور میری آشا یہی ہے کہ آپ لوگ پچاس اور ایسے اپیسوڈ بنائیں تاکہ کہ بچے صرف نہیں ہم جیسے بڑے لوگ بھی سنیں کہ بچے کی نظر سے اور ان کے آواز ہم سنیں کہ ان کو کیا لگتا ہے ہماری سماج کے بارے میں ہماری سماج میں بہت ساری پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگ اپنے وچار رکھتے ہیں وہ تو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ سننا چاہئے آج وقت کی بات ہے کہ ہم بڑے لوگ بچے کی بارے میں صرف سوچنا نہیں ہے مگر ان کی باتیں بھی ہمیں سننا چاہئے so thank you very much اور میری all the very best کہ آگے بھی آپ لوگ بہت سارے ایسے پروگرام بنائیں گے اور ہمیں گیان بھی دیں گے thank you very much دوستو یہ تھا ہمارا کارکرم کا سفر کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دوستو جب ہم نے اپنا پہلا کارکرم منائے تھا تو ہم سے بھی بہت ساری گلتیاں ہوئی تھی لیکن ہم نے کڑی مہنت کی اور آج ہم اس استحتی میں کی آج ہم خود اسکرپٹ لکھتے اور رینک کرتے ہیں دوستو اب وقت ہو چلا ہے آپ سے ویدہ لینے کا آپ کو ہمارا کارکرم کیسا لگا ہمیں ضرور بتائے ہمارا فون نمبر ہے 9870168989 ہمیں فون پر sms یا ورسپ بھی کر سکتے ہیں ایک بار پھر سن لیجیے ہمارا نمبر ہے 9870168989 آپ ہمیں پتر بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے Butterflies Broadcasting Children Care of Butterflies U4 Green Park Extinction New Delhi 110016 اسی آسا کے ساتھ ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں کہ اگلے سبتہ ویر بار سام چار بچ کر 45 منٹ پر AIRFM Rambo 102.6 پر پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں بغداد اور سوہانہ کا نمسکار پھر ملیں گے پھر ملیں گے آسا پر نمسکار نمسکار شاید